موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اکثر لوگ ہم سے کومنٹ کے ذریعے سے ویٹس ایپ کے ذریعے سے یوٹیوب اور فیس بک میں کومنٹ کے ذریعے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ قدوط القبرہ غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کا عرص پاک انگریزی تاریخ کے اعتبار سے کون سی تاریخ اور کون سی دن میں منعقد ہوگا تو اس ویڈیو میں ہم اسی بات کی وضاحت کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو تمام دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی عرص مخدوم پاک کی تاریخ سے آگا ہو جائے دوستو ایک بات پہلے یہ ذہن نشی کر لیجئے کہ حضور مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان کا عرص مقدس عربی تاریخ کے اعتبار سے متین ہے اور وہ آپ کا جو تاریخ وصال ہے وہ اٹھائیس محرم الحرام ہے اور ویسے عرص کا آغاز تو پچیس سے بھی ہے چھبیس کو بھی ہوتا ہے ستائیس اٹھائیس کو بھی ہوتا ہے اور آخری کل انتیس کو بھی ہے تو خانقہِ اشرفیہ حسنیہ سرکارِ کلان میں صاحبِ سجادہ حضور قائدِ ملت حضرت سید شاہ محمود اشرف اشرفی جیلانی سجادہ نشین آستانِ عالیہ اشرفیہ زیرِ احتمام اور ان کی سرپرستی میں جو عرص مناقض ہوگا اس کا آغاز چھبیس محرم الحرام سے ہوتا ہے ستائیس اٹھائیس اور انتیس اس اعتبار سے اگر محرم الحرام کا چاند تیس کا نکلتا ہے تو پھر چودہ پندرہ سولہ سترہ اگست کو عرص کے ایام ہوں گے یعنی پیر منگل بدھ اور جمعرات اور اگر انتیس کے اعتبار سے چاند نکلتا ہے تو پھر ایسی صورت میں عرص کی تاریخ ہوگی تیرہ چودہ پندرہ سولہ یعنی اتوار پیر منگل اور بدھ یہ ان تاریخوں میں عرص کے ایام ہوں گے اور انہی تاریخوں کے اعتبار سے منایا جائے گا لیکن زیادہ تر امکان یہ ہے کہ محرم الحرام کا جو چاند نکلے گا وہ تیس کے حساب سے ہونے کی زیادہ امید ہے ویسے انتیس کا بھی ہو سکتا ہے ناظرین کا مجھے امید ہے کہ آپ کو تاریخ سے آگاہی ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالبہ جام حشرف غلامان مخدوم حشرف رانشین مخدوم حشرف